السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 620 انسان کا راہ سے بھٹک جانا اور پھر توبہ کرنا مولانا تاریخ جمیر صاحب اپنا موقف ظاہر کریں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد انسانی فطرت راستے سے بھٹک جانا انسانی فطرت ہے انسان گمراہ ہونے کے کئی وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کانو لا يتناہون عم من کرین فعلوہ وہ ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے نہیں تھے فائدہ جبکہ جماعت مومنین کا عام فریضہ عمر بالمعروف اور نہیں ان ان منکر ہے فائدہ یعنی لوگوں کو ان باتوں کے کرنے کا حکم دینا جنہیں قرآن نے اچھا قرار دیا ہے اور ان امور سے روکنا جنہیں وہ ناپسندیدہ قرار دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جماعت دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرے لیکن خود کی اور اپنے معاشرے کی کچھ خبر نہ لیں وہ تو سب سے پہلے ان امور کو خود اپنے یہاں عام کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کرے گی اسی لئے جماعت المسلمین کی خصوصیت یہ بتائی گئی وہ ایک دوسرے کو حق یعنی قرآنی احکام اور قوانین کے ساتھ تمسک اور استقامت پذیر رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور اس طرح باہمی اصلاح کرتے رہتے ہیں باہمی صلح کرائی جائے اس لئے کہ ان کی خدا کا ارشاد ہیں اور یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر سوئے اتفاق سے ان کی دو جماعتوں میں کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فاصلحو بینہما ان میں باہمی صلح کراؤ اور اگر ان میں سے کوئی پارٹی سرکشی پر اتر آئے تو اسے بزر روکو اور جب وہ اپنی اس روش سے باز آ جائے تو ان دونوں میں عدل و انصاف کے مطابق صلح کراؤ توبہ کا مفہوم یہیں سے ہمارے سامنے ایک اور اہم اصول آتا ہے اور وہ ہے توبہ ایک شخص کا عام کردار اچھا ہے لیکن کسی وقت اس سے نادانستہ کوئی غلط حرکت سرزد ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے کیے پر نادیم ہوتا ہے اگر اس کی اس غلط حرکت سے کسی کو عذیت یا نقصان پہنچا ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لئے اس کی پوری احتیاط برتتا ہے کہ کبھی اس قسم کی حرکت سرزد نہ ہو اسے قرآن نے تاب و اصلح سے تعبیر کیا ہے یعنی جس مقام سے نادانستہ غلط قدم اٹھا تھا اسی مقام پر واپس آ جانا اور اس کے بعد اپنی ایسی اصلح کرنا کہ پھر ایسی غلطی نہ ہو جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حرکت نادانستہ غلطی سہو اور خطا سے سرزد ہوئی ہو عمدا ایسا نہ کیا ہو چنانچہ قرآن کریم نے اس کی تصریح کر دی ہے توبہ اسی کی ہے جس سے کوئی غلطی نادانستہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد وہ فوراً اس کی تلافی کر دے اس میں نادانستہ یعنی بجہالت اور فوراً یعنی من قریب کے الفاظ غور طلب ہے یہی چیز قرآن کریم نے دیگر مقامات پر بھی بیان کی ہیں عمدا جرائم اس کے بلکس ایک شخص دیدہ دانستہ عمدا ارادتا غلط حرکات کا ارتکاب کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے دوسروں کے خلاف جھوٹے الزام لگاتا ہے غیبت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب وہ کہیں گھر جاتا ہے اپنی مدافعت کی کوئی شکل نہیں دیکھتا تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دو تو اس کا نام توبہ نہیں اس کے دیدہ و دانستہ ارتکاب نے یہ واضح کر دیا کہ یہ چیزیں اس کے کردار کا جز بن چکی ہیں یوں ہی نادانستہ سرزد نہیں ہوئی اس لئے جب تک وہ اپنے کردار میں تبدیلی نہیں پیدا کرے گا ان باتوں سے باز نہیں آسکے گا وہ توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے بعد بھی ایسا کچھ کرتا رہے گا اسی لئے قرآن نے وضاحت سے کہہ دیا وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ اَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا أَهْذَرَا حَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو بری حرکات کرتے رہتے ہیں تا آنکھیں جب ان کے سامنے موت آکھ ہڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں فائدہ موت کے سامنے آ جانے سے مفہوم یہ ہے کہ جب اس کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا اور وہ اس کے معاخزے سے بچ نہیں سکتا تو پھر معافی مانگنے لگ جائے یہ منافقت ہے اور بدترین کردار کی علامت ہے یہی وجہ ہے کہ جب فیرون ڈوبنے لگا اور اس نے کہا کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں تو اس سے کہا گیا کہ اب ایمان سے کیا فائدہ یہ بھی واضح ہے کہ ایسے شخص نے اپنی اس قسم کی حرکات سے جس شخص کو عذیت یا نقصان پہنچایا ہے اگر وہ اسے معاف بھی کر دے تو اس سے اتنا ہی ہوگا کہ اس سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا لیکن اس کی اصلاح تو اسی صورت میں ہو سکے گی جب وہ اپنی کردار میں خود تبدیلی پیدا کر دے یعنی جو برائی تم نے میرے ساتھ کی ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا لیکن اس سے جو برائی تم نے خود اپنی ذات کے خلاف کی ہے اسے کون معاف کر سکتا ہے ہڑ دھرمی اب آگے چلیے مرد مومن اپنی جوہر ذاتی اور بلندی سیرت اور کردار کی بنا پر اپنے اندر وزن رکھتا ہے اور یہ وزن ہر مقام پر اس کا توازن برقرار رکھتا ہے لیکن جب انسان میں یہ خوبیاں نہ ہو اور اس کی انا یعنی جھوٹی تسکین جس سے اس کے اندر غرور اور تکبر کے غلط جذبات اُبھرتے ہیں جس سے ان میں ہڑ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے جو قرآن مجید کی تعظیم کے یکسر خلاف ہے غرور اور تکبر اسی لئے قرآن مجید اس کی تعقید کرتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا زمین پر یوں ہی اکڑ کر نہ چلو وَقْصِدْ فِي مَشِقْ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو وَغْزُزْ مِنْ صَوْتِكْ اپنی آواز بھی نیچی رکھو چیخ چیخ کر مد بولو بے جا تکبر اور غرور سے لوگوں سے ترشروعی سے پیش نہ آؤ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور خدا خود پسند شیخی کور انسان کو پسند نہیں کرتا یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے حسد نہیں مومن کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں سے حسد نہیں کرتا بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اپنے اندر زیادہ سے زیادہ خوبیاں پیدا ہو اس باب میں وہ دوسرے سے آگے نکل جائے اس لئے کہ اس کے خدا کا حکم ہے بھلائی کی باتوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْلِدُونَ اور وہ ہر قسم کے لغویات سے پرہیس کرتے ہیں اور اگر کہیں اتفاق سے اس قسم کی باتیں ان کے سامنے آ جائیں تو وہ ان سے دامن بچاتے ہوئے شریفانہ انداز سے آگے بڑھ جاتے ہیں وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامَا صاف اور سیدھی بات قولو قولن صدیدہ ہمیشہ صاف سیدھی اور واضح محکم دو ٹوک بات کرو اور ان سے یہ بھی کہا گیا وَجْتِنِبُوا قَوْلَ الزُّور ہر قسم کے مکر و فریب اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو يَقُولُ الَّتِيْهِ اَحْسَن بڑے خوبصورت انداز سے اعتدال کے مطابق اچھی اچھی باتیں کرو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق اور باطل غلط اور صحیح جھوٹ اور سچ کو آپس میں خلق ملت نہ کرو اور نہ ہی حق کو چھپاؤ اس حال میں کہ تم کو سب پتا ہے عزت العیم انسان کے اندر ایک بدترین جذبہ ایسا ہے جو اس کی تمام خوبیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اسے کبھی صحیح راستے کی طرف آنے نہیں دیتا یہ ہے اس کی انا کا جذبہ اسے قرآن نے عزت العیم کی جامع استلاح سے تعبیر کیا ہے یعنی ایک شخص دل میں محسوس کرتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اس کے انا کا جذبہ اسے اس کے اعتراف پر آمادہ نہیں ہونے دیتا وہ اس کے لئے عذر وغیرہ وضع کرتا ہے حالانکہ اس کا دل جانتا ہے کہ یہ دلائل جھوٹے ہیں اور یہ وجوہات وضعی ہیں ایسے شخص پر سعادت کی راہیں کبھی نہیں کھل سکتی یہ چیز پارٹی بازی میں اکثر حق و صداقت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی پارٹی کا فرد سریحاں غلطی پر ہو لیکن پارٹی بازی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کی بہرحال تعاید اور مدافیت کرے ایک ڈاکو ہر روز مسافروں کے گلے کاٹے غریبوں کو لوٹے اس کی پارٹی کے دوسرے ڈاکو اسے کبھی برا نہیں کہیں گے لیکن وہی ڈاکو اگر لوٹ کے مال کی تقسیم میں کچھ اونچ نیچ کرے اور تقسیم منصفانہ نہ ہو تو پھر پارٹی والے اسے بے ایمان اور بددیانت قرار دیں گے پارٹی بازی میں یہی کچھ ہوتا ہے اپنی پارٹی کا آدمی جب تک دوسروں کے خلاف کچھ کرتا رہے اسے کبھی نہیں ٹوکا جاتا بلکہ اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی اس فعل قبی سے رفتہ رفتہ اس کے دل کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی بات کو پرخنے اور عدل و انصاف کی روح سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی یہ ہے وہ مسخشدہ ذہنیت جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ قوانین خداوندی کی نگیداشت کرو تو جھوٹی عزت کا احساس اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا ہے فحسبوہ جہنم نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کی انسانی صلاحیتیں جھلس کر راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے مومن نفس انا کے اس قریب بھی نہیں آتا یہ اس کے راستے میں مرد مجاہد بن کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دامن جھٹک کر آگے بڑھ جاتا ہے پابندی احد اب مومنین کی مصبت صفات کی طرف آئیے ان کے متعلق سور مومنون میں کہا گیا اُم لِ اماناتِهِم وَعَهْدِهِمْ رَاعُود یہ لوگ امانات کی حفاظت کرتے ہیں اور احد کی پابندی حفظ امانت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے پاس بطور امانت رکھی جائے اسے حفاظت واپس کر دو بلکہ ہر وہ بات جسے کسی نے تم پر بھروسہ کر کے تمہارے سفرد کی ہے وہ امانت میں داخل ہے خواہ اس کا کوئی راز ہو یا اس کی خواہ اس کا کوئی راز ہو یا اس کی عزت اور عابرو کی رخوالی جہاں تک احد اور معاہدے کا تعلق ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ جو اقرار نامہ کسی کو لکھ کر دو اس پر قائم رہو بلکہ اس میں ہر قسم کا وعدہ بھی شامل ہے جو ایک انسان دوسرے سے کرتا ہے یہ بڑی اہم صفت ہے اور اس کی قرآن کریم نے بڑی شدت سے تاقید کی ہے اوفو بالعقود میں ہر قسم کا احد اور وعدہ آ جاتا ہے آپ غور کیجئے وعدے کے معنی کیا ہے آپ کسی سے کہتے ہیں بھائی اس وقت مجھے جانے دو میں ٹھیک چار بجے آ جاؤں گا تو وہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کی بات مان لیتا ہے اور اگر آپ اپنے وعدے کے مطابق آتے نہیں تو آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بدترین قسم کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو ایسے معاشرے میں ہر شخص ادم اتمنان کے جہنم میں رہتا ہے بعض لوگ تو وعدہ کرتے ہی منافقت سے ہیں یعنی انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کرنا لیکن اکثر جذباتی لوگ شدت جذبات میں آگے بڑھ کر ایک وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جب جذبات کی شدت مان پڑ جاتی ہے تو اس وعدے سے پھر جانے کی راہیں تلاش کرتے ہیں اس سے جو نقصان دوسروں کو پہنچتا ہے اسے تو چھوڑیے خود ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں رہتی مومن کے حالت یہ نہیں ہوتی وہ وعدہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر اور جب وعدہ کر لیتا ہے تو پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو اسے پورا کرتا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب اپنا موقف ظاہر کریں یہی پارٹی بازی یعنی وحدت المذاہب کی تحریک نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کو مولا تاریخ جمیل بنا کر چھوڑ دیا وعدت المذاہب کا رجحان اور اس کا دعیہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو اہل سنت والجماعت کی نگاہ میں مخدوش اور مشکوق العقیدہ بنا کر رکھ دیا کتنی معیوب بات ہے کہ تیرہ سو سال سے علماء اہل سنت والجماعت نے جس فرق اہل تشیق کو بدعقیدہ اور اپنا حریف گردانتے آ رہے ہیں مولا تاریخ جمیل اسے حق پرست اور دین کا حقیقی وارث قرار دے رہے ہیں اور مسلمانوں سے بول رہے ہیں کہ ہم بھی آج سے مولا علی کہیں شیعاؤں کی طرح اور اس بات کی بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا جبہ سنیت کا ہو تو بنیان شریعت کی ہونی چاہیے اور اجمیر کے سجادے کا بار بار کہنا کہ ہم مولانا تاریخ جمیل صاحب کا یہ عزاز اور دستار بندی محض اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ مولائی ہے مولا مولا کہتے پھرتے ہیں اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کا جھک کر سجادے کے ہاتھ کا بوسہ لینا اور کہنا کہ سلطان الحند کے خانوادے کے ساتھ عطا ہونے والی اس نسبت کے لیے میری نسلے دعا گو رہے گی اور پھر مزید برا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس سجادے رافضی کا تبرہ کرنا اور مولانا تاریخ جمیل کا اس تبرہ اور شب ستم پر خاموش لینا ان سب باتوں سے روز روشن کی طرح آشکارہ ہو گیا کہ وہ یعنی تاریخ جمیل اہل سنت والجماعت سے بہت دور جا چکے ہیں مگر ہم پھر بھی ایک دفعہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو خلے موقع دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے خلے الفاظ میں بیان جاری فرمائے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے آیا وہ سنی ہیں یا شیعہ اگر خود کو سنی کہتے ہیں تو گزشتہ دنوں میں رونما ہونے والی ساری باتوں کا کیا مطلب ان تمام شعی باتوں کا اعلانیاں رد کریں اور شیعہ عظم کے غیر صحیح ہونے کا اعلان کریں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور اپنی طرف سے توبہ کا اعلان کریں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں میں توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں یعنی مولانا تاریخ جمیل صاحب ان تین باتوں پر عمل پیرا ہوں توبہ کریں عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں اور اس بات کا اعلان کریں کہ وہ بد عقیدے اور بد عمل ہو گئے تھے قوم کے قائدین کی توبہ قوم کے قائدین کی توبہ ان تین شرطوں کے بگر قابل قبول نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے پیچھے ان کے ماننے والے ہزاروں متقیدین ہوتے ہیں اس لئے عوام کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کا شیق اور بزرگ گمراہ ہو گیا تھا اب توبہ کر کے راستے پر آ گیا ہے عام آدمی کی توبہ عام آدمی کسی معتبر مسلمان کے پاس بیٹھ کر توبہ کر لے تو یہ توبہ اس کے لئے کافی ہے جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے لیکن قوم کا لیڈر اور قائد اپنی توبہ میں اپنی گمراہ ہو جانے کا بھی اعلان کرے گا وَبَيَّنُوا شرط ہے توبہ کی اسے رجوع بھی کہتے ہیں ہم سارے مسلمانوں کو گواہ بنا کر مولانا تارک جمیل صاحب کو ایک ہفتے کا وقت دیتے ہیں کہ وہ اپنی توبہ کا اور اپنے مسلک کا آوڈیو اور ویڈیو پر اعلان جاری فرمائیں ورنہ مدت پوری ہونے کے بعد ان کا شیعہ ہونا ثابت ہو جائے گا شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ مسلمان ہر حال میں احکام شریعت کا ساتھ دے اور ہمیشہ اس کو آگے رکھے اور خاص کر جب انصاف اور فیصلہ کرنے کا وقت آ پڑے تو شریعت کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہ کریں چاہے اس میں کسی کی یہانت اور عبرو ہی دعاو پر لگ جائے اس لئے کہ ایک طرف مولانا تارک جمیل صاحب کی عبرو اور عزت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف ان کے ماننے والی لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس ہیں اور اس عوام کے دینی عقائد کی سلامتی کا مسئلہ ہے حق یہی ہے کہ لاکھوں عوام کے دینی عقائد کی بقا کے خاطر ایک فرد یعنی مولانا تارک جمیل صاحب کے مقام کی پرواہ نہیں کی جا سکتی اور بابانگ دہل مولانا تارک جمیل صاحب کے غلط فاسد عقائد کی مضمت کرنا محض اس لئے کہ عوام الناس کے عقائد درست اور سلامت رہے جائز ہی نہیں بلکہ جہاد عظیم کا درجہ رکھتی ہیں احکام شریعت سے کھلوڑ عمران خان صاحب کی تقریر مدینے والا نظام کس طرح قائم ہوا کہ عنوان پر ہوئی اس بیچارے نے ایک گیر عالم ہوتے ہوئے بھی اپنی حمیت اسلامی کے جوش اور جذبے میں کچھ الفاظ آگے پیچھے کہہ دیئے تو علماء ان کی تقریر کے پیچھے پڑھ گئے فتوہ دینے لگے ان میں سیاسی علماء کے ساتھ ساتھ مذہبی علماء بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے حالانکہ عمران خان صاحب کے کلمات اس درجے خراب نہیں تھے کہ جس سے عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو یا حرام حلال ہو جائے مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولانا تاریخ جمیر صاحب اعلانیہ طور پر شیعہ کی ترجویج اور قائد کی عملی طور پر دعوت دے رہے لیکن اس بدنوانی اور بے راہ روی پر نہ تو مذہبی علماء نے شور مچایا نہ ہی سیاسی علماء نے اور مفتیان اکرام جو بات بات پر فتوے جاری فرماتے ہیں مولانا تاریخ جمیر صاحب کے اس طرز بیانی اور توتہ چشمی پر کسی نے بھی فتوہ نہیں جاری فرمایا اسی مداہنت اور خدا فرومشی سے تو امت مسلمہ کے قائدین اور نائبین مصطفیٰ کو ڈرائیا گیا تھا مگر ہم اس بات پر نازع ہیں کہ الحمدللہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اللہ ہمارے علماء کو شیر اور ببر والا جگر عطا فرمائے تاکہ وہ حق بولنے حق کے خاطر دکھ جھیلنے کو سعادت عزمہ تصور کرنے لگے اور مداہنت اور فکر جا اور منصب کی لعنت سے آزاد ہو کر امت مسلمہ کی تعمیر نو میں کوشہ ہو جائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین 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 آم